السلام علیکم بیٹے ہم لوگوں کا چپٹر نمبر ٹین جو میٹریکل آپٹکس چل رہا ہے جس میں میں نے آپ کو ایک لیکچر اس کا کور کرا لیا ہے وہ جو ایک لیکچر ہم نے کور کیا ہے بیٹے اس کے اندر میں نے آپ کو تمام جو میٹریکل آپٹکس کی جو بھی ہماری بیسکس تھی وہ ساری مکمل کرا دی تھی اور اس سے ریلیٹڈ کچھ نمیریکل بھی آپ کو کرا دے ٹھیک ہے چلو آگے چلتے ہیں میرا بیٹا آپ کو یاد ہے اچھا اس ویڈیو کے اندر نا ہم نے اپنے بیسک جو میٹریکل انسٹرومنٹس دیکھنے ہیں کمپاؤنڈ مایکروسکوپ ٹیریسیل ٹیلیسکوپ نورمال اسٹرنومیکل ٹیلیسکوپ گیلیلین ٹیلیسکوپ اور یہ ساری چیزیں بیسکس کلیر ہونی چاہیے تو میرا بیٹا جس نے پریویس ویڈیو نہیں دیکھی بھی نا وہ پریویس ویڈیو لازمی دیکھ لیں اس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دیا ہوئے ٹھیک ہے تو وہ دیکھ لیں نا جو میٹریکل آپٹکس پارٹ نمبر ون بے بلال زیا سیمپل لکھو تو بھی آ جائے گا تو میرا بیٹا وہ پتہ ہوگا تو اس کوم کریں گے آگے بیٹے آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو پڑھایا تھا جو ہمارا کونویکس لینس ہوتا ہے کونویکس لینس دو طرح کی مطلب دو بروڈر سنس میں اگر بات کریں دو طرح کی میجز بناتا ہے میں نے بتایا تھا ریال ایمیج بناتا ہے اور ورچول ایمیج بھی بناتا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کونویکس لینس ہمیشہ ریال ایمیج بناتا ہے ہمیشہ صرف ایک کیس کو چھوڑ کے وہ جو ایک کیس تھا وہ تھا when object distance is less than f جب کبھی بھی آپ object کو between f and o رکھتے ہو یعنی کہ فوکس سے آگے اور optical center سے پیچھے لے جا کے رکھتے ہو تو اس کیس میں کونویکس لینس سٹارٹ کرتا ہے abnormally behave کرنا abnormally کے term اس لئے use کر رہا ہوں کیونکہ normally convex lens کا کام کیا ہے convex lens is a converging lens لیکن جب آپ یہ والی حرکت کرتے ہو کہ object کو f سے آگے لے کر جاتے ہو between f and o لے کر جاتے ہو تو وہ light rays کو کیا کرتا ہے diverge کرتا ہے اور میں نے آپ کو ایک take away point دیا تھا f پہ ہوگی تو parallel جائیں گی f سے پیچھے ہوں گی تو convergent ہے f سے آگے آگے تو divergent ہے f is something like a boundary for the convex lens نا اس سے آگے divergent ہے پیچھے convergent ہے اور اس کے اوپر parallel ہے نا convergent نہ divergent پرالل ٹھیک ہے اچھا تو یہ والا جو ایک abnormal case تھا میرا بیٹا اس کو میں پڑھا رہا ہوں دیکھو زر اگر میں یہاں پہ آپ کو ایک convex lens بنا کر دکھا ہوں تو یہ مان لے جی ہمارا ایک convex lens ہے یہ میرا بیٹا ہمارے پاس ایک عدد optical center آ گیا ٹھیک ہے اب اس کے اندر میرے پاس یہاں بے میرے پاس ایک عدد میرا بیٹا focus point ہے یہ میرے پاس 2F ہے similarly یہاں پہ F ہے ٹھیک ہے میرا بیٹا اب میں نے کیا کرا میں نے یہاں پر اپنا object لا کر کے place کر دیا اب ہم نے ray formation ray formation کے principles پڑھے تھے ایک light ray میرے پاس آئی ایسے اور کہاں سے پاس ہوگئے میرا بیٹا focus سے ایک light ray آئی کہاں سے پاس ہوگئے optical center سے اب ہمیں نظر آ رہے یہ جو light rays ہیں یہ کیسی ہیں divergent divergent کا مطلب ہے یہ آگے کہیں پر بھی جا کے ملیں گی نہیں تو میں نے کیا کرا ان کو ایسے پیچھے کی طرف extend کر دیا تو یہ یہاں کہیں پہ آکے مان لو مل گئی اور میں نے کہا یہاں میں میرے پاس یہ جو image بن رہی ہے یہ image کیسی بن رہی ہے میرے پاس میرا بیٹا virtual image بن رہی ہے کیسی image بن رہی ہے virtual image بن رہی ہے اور erect ہے مطلب erect کا مطلب object سیدھا ہے اور یہ بھی سیدھا ہے ٹھیک ہے یہ بن رہی ہے آپ کو نظر آ رہے آپ کو یہ تو نظر آئی رہا ہے کہ آپ کے پاس جو image بن رہی ہے یہ image کیسی ہے virtual as well as erect ٹھیک ہے ساتھ میں آپ کو یہ ایک چیز اور نظر آ رہی ہوگی اور وہ ایک چیز کیا ہے آپ کے پاس کہ آپ کی جو image ہے that is highly magnified image میرا بیٹا کیسی image بن رہی ہے یہ highly magnified image تو یہ جو convex lens ہے نا میرا بیٹا اسی convex lens کو ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں magnifying glass magnifying glass یا اسی کو ہم کہتے ہیں میرا بچہ simple microscope ٹھیک ہے اگر آپ سے کوئی پوچھے نا کہ simple microscope کیا ہے تو آپ بولنا simple microscope ایک convex lens ہے وہ آپ کو بولے کہ simple microscope convex lens کیسے ہو سکتا ہے جبکہ convex lens تو converging lens ہے تو یہ کیسے highly magnified image بنا رہے ہیں تو آپ بولنا بالکل سر آپ سے صحیح فرمایا convex lens is a converging lens but it behaves abnormally whenever object is placed within the focal length of that converging lens تب یہ کیسے ایک کرتا ہے اسے magnifying glass یا simple microscope ٹھیک ہے میرا بیٹا ذہن میں رکھنا ٹھیک ہو گئی بات کی اچھا اب یہ جو آپ کے پاس ہے میرا بیٹا یہاں پہ ہمیں ایک term define کرتے ہیں M پہلے میں نے آپ کو M linear magnification پڑھائی تھی اب میں آپ کو پڑھا رہا ہوں M سے مراد angular magnification اچھا یہاں پہ M A یا M L لکھا ہوتا ہے اگر M L لکھا ہوئے تو وہ M A لکھا ہوئے تو وہ angular magnification میرا بیٹا angular magnification کا فارمولا ہوتا ہے بیٹا upon alpha میرا بیٹا بیٹا بھی angle ہے میرا بیٹا بیٹا بھی angle ہے اور alpha بھی کیا ہے angle ہے alpha اور بیٹا اس کو ہم کہتے ہیں visual angles کیا کہتے ہیں میرا بچہ visual angles اب visual angle کیا بلا ہے میرا بیٹا آنکھ پہ بننے والا angle کہلاتا ہے visual angle جو بھی angle آپ کا کام ہوتا ہے object کا apparent size define کرنا کیا کام ہوتا ہے object کا apparent size object ظاہری طور پہ کتنا بڑا یا کتنا چھوٹا نظر آ رہا ہے وہ کس کی ویسے ہوتا ہے اس visual angle کی ویسے ہوتا ہے ٹھیک ہے چلو اب سمجھو مان لو یہ میرے پاس آئی ہے اور ایک object کو میں نے یہاں پہ لکھا رہا کے ایک object کو میں نے یہاں پہ رکھا لکھا ٹھیک ہے میرا بیٹا اب غور سے دیکھنا مان لو یہاں سے آپ کے پاس یہ light ray یہ سائی ٹھیک ہے اور اس case میں light ray یہاں سے آ رہی ہے اب اچھی طرح غور سے دیکھو ایک کا angle یہ رہا ایک کا angle اس کو alpha 1 گہ رہا اور اس کو alpha 2 گہ رہا دیکھ کے بتاؤ دونوں کا angle ایک ہی جیسے میرا بیٹا آپ کو یہاں پہ رکھ دیتا ایسے لگے تو اس کا angle دیکھو اس کا angle ان سب میں ہی سب سے بڑا آ رہے تو جو object eye کے جتنا قریب رکھا ہوگا اس کا angle اتنا کیا ہوگا بڑا ہوگا ذہن میں رکھنا جتنا minimum distance ہوگا from the eye جتنا minimum distance ہوگا from the eye اتنا visual angle کیا ہوگا بڑا ہوگا اور size جو ہوگا وہ اتنا آپ کو زیادہ بڑا نظر آئے گا apparent size یہ نوٹ کر لینا یہ بھی ماضی میں پوچھا گیا ہے میرا بیٹا آپ کا object جتنا قریب رکھا ہوگا ultimately اس کا جو visual angle آنکھ پر بننے والا angle وہ اتنا بڑا بنے اور size اتنا بڑا نظر آئے گا اب ہم کیسے decide کریں کہ پوری دنیا میں جب ہمیں بیٹا اور alpha decide کرنے مینگنفکیشن کی بات کرنی ہے تو کیسے کریں تو ہم نے وہاں پہ کیا گرا ہم نے ایک standard بنا لیا ہم نے کہ دنیا کے اندر جو بھی بندہ geometrical optics کی فیل پہ کام کرے گا یہ eye سے ایک fix فاصلے کے اوپر object کو رکھے گا ٹھیک ہے نا تاکہ ہر ایک visual angle نہ بنے میرا میٹا ہم نے standard بنا لیا یہ least distance of distinct vision میرا میٹا problem اور اس کا حل سمجھ میں آیا problem کیا تھا problem تھا کہ آنکھ سے کوئی قریب ہے کوئی بہت قریب ہے کوئی بہت دور ہے تو ہر ایک angle وہ کیسا بن رہا ہے جس کی ویسے size vary کر رہا ہے میرا بیٹا ہم نے کہ آئی سے ایک fix فاصلے پہ رکھیں گے میرا بیٹا یہ fix فاصلہ ہے least distance of distance vision اور یہ normal human eye 250 میلی میٹر ٹھیک ہے میرا بیٹا یہاں ٹھیک ذہن میں رکھئے مزید ایک بات یہ ذہن میں رکھئے گا کہ یہ ہوتا گیا اگر میرے بات جیسے مثال کے دور میرا بیٹا یہاں پہ آپ کو دیکھو یہاں پہ آپ کو signature لکھا نظر آرہ اس ball point پہ ٹھیک ہے اگر میں اس ball point کو بلکل اپنی آنکھ کے اندر گزار جا گئے اندر ہی لے جاؤ تو یہ چیز لکھی ہو بلکل بلر ہونا شروع ہو جائے گی میں آہستہ آئی ball سے دور لے رہا ہوں گا ایک point آئے جہاں پہ آکے جو میرے object شارپ فوکس میں آ آکھ رہے دی اب آئی بیٹا کیا ہے میرا بیٹا دونوں ہی ویجویل انگل ہیں دونوں ہی آئی با سے ڈی دی دی صورت سے بنا ہے فرق اتنا ہے آئی پر کس پہ بنائے مطلب جب آپ نیکیڈ آئی سے مطلب یہاں دیکھو میں کوئی لنس نہیں لگا ید ادھر جب آپ ویڈاوٹ اینی لینس اوبجک کو observe کرو گے ایڈیڈ آئی پر جو ایمیج بنے گی اسے ہم کیا کہیں گے الفا اور بیٹا کیا ہے جو میرا بیٹا ایڈیڈ آئی پر ایمیج بنے گی ایڈیڈ آئی کی جو ایمیج ہوگی اسے ہم کیا کہیں گے بیٹا یعنی کہ اگر میں یہاں والے کی بات کروں ادھر دیکھوں مان لیجئے یہاں پر آپ کے پاس آئی موجود تھی اور یہاں سے لے کر یہاں تک کا جو ڈسٹنس ہے آپ کے پاس وہ ڈی ڈسٹنس ہے ای بلکل قریب ہی موجود ہوگی تو یہ ڈسٹنس ڈی بنے گا آج سے تو یہاں پر یہ جو یہ والا جو اینگل بن رہا ہوگا میرا بیٹا یہ والا اینگل جیسے میں نے مارک کیا یہ والا اینگل اس کو ہم کیا مارک کریں گے بیٹا یہ ای بلکل قریب ہی ہوتی ہے میرا بیٹا ذہن میں رکھنا ہی ہے دیکھنے میں آپ کو دور لگ رہی ہوگی تو بیٹا اور آلفا میں ڈی فرنس کیلئے رہے پہلی بات دونوں ڈی ڈسٹنس سے بنے ہیں فروم ڈ آئی دوسری بات ایک ایڈر آئی کے اوپر اینگل ہے اور دوسرا آنڈر آئی ہے تو میرا بیٹا جب بھی کبھی آپ سے پوچھا جائے کہ انگولر میگنیفیکیشن کو ڈیفائن کیجیے آپ بولنا انگولر میگنیفیکیشن is basically the ratio کس کا ratio ہے of the visual angle one subtended by the image at the aided eye to the visual angle subtended at the eye by the unaided subtended at the unaided eye یہاں تک بات سمجھ میں آگے میرا بیٹا تو یہ جو میں نے بھی آپ کو simple microscope دکھایا تھا یہ والا اس simple microscope کی جب ہم derivation کرتے ہیں اور derivation کرنے کے بعد میرا بیٹا جب ہم اس کا simple جب ہم اس کی derivation کرتے ہیں اور derivation کرنے کے بعد جب ہم اس کی angular magnification کا formula drive کرتے ہیں تو derivation تو obviously میں skip کر رہا ہوں تو میرا بیٹا اس کی angular magnification کا formula آتا ہے 1 plus D upon F ذہن میں رکھنا F focal length ہے D کیا ہے least distance of distinct vision اور اگر examiner آپ کو یہ نہ دے تو آپ نے یہ کتنا لینا ہے میرا بچہ آپ نے یہ لینا ہے 25 cm ٹھیک ہے اب مثال کے طور پر آپ کو ساتھ ہی ساتھ ایک سوال بھی کرا دیتے ہیں یہ دیکھو سوال دیا ہوا ہے آپ کو اب magnifying glass of what power should be used to obtain an image of magnification 6 آپ سے power پوچھ رہا ہے اور آپ کو magnification 6 دی بھی ہے formula میں ڈالو 6 6 equals 1 plus کچھ نہیں دیا وہ تو یہاں 25 into F 6 minus 1 کتنا ہوا 5 equal 25 divided by F ٹھیک ہے میرا بیٹا F کو اوپر لے جو اس کو نیچے لے ہو F یہ جو میں نے یہاں پہ least distance of distinction مجھے لکھا ہے یہ 25 centimeter میں رکھا ہے اب نکالنا کیا ہے power نکالنا ہی ہے پی کا فرمولا پڑھایا تھا 100 upon F جب F centimeter میں دیا ہو اور میٹر میں دیا ہو تو 1 upon F تو 100 divided by 5 solve کر لو میرا بیٹا کہ answer آ رہے آپ کے پاس 20 diopters تو میرا بیٹا کتنی power کا use کریں گے 20 diopter power کا ہم اس lens کو use کریں گے ٹھیک ہے میرا بیٹا بات سمجھ میں آ گئی ٹھیک ہے تو جلدی سے جو میرے پیشے topic کا take up یہ point تھا وہ revise کر لو simple microscope basically کون ہے ایک converging lens behave کرتا simple microscope کی طرح جب آپ کیا کرو جب آپ lens جب آپ object کو اس کے focus کے اندر لا کر کے place کر دو ٹھیک ہے میرا بیٹا اب میں آپ کو چیز بنانا سکھا رہا ہوں یہ basically یہ کتھ compound microscope ہے بد دعا کرنا پہلے تو یہ صحیح بن جائے board پہ تو اچھی بن جاتی ہے یہ ہمارا optical center آ گیا ٹھیک ہے نظر آ رہے ہیں آپ perfect ٹھیک ہے چلو دیکھو میرا بیٹا جو چیزیں میں بتاتا جاروں وہ ساتھ ساتھ مارک بھی کرتے آنا ورنہ بھول جاؤ گے یہ آپ کے پاس optical center of the objective ہے میرا بیٹا یہ جو پہلے lens ہے اس کے آگے مارک کر لینا یہ objective lens ہے پہلے lens کا نام کیا ہے objective ہے ٹھیک ہے میرا بچہ اب آپ نے کیا بیٹے اب ہوگا وہی جو ہم ابھی تک پیچھے سے 25 دیکھتے آئے لائٹ رے یہاں سے پاس کرے گی یہ لائٹ رے آئی فوکس سے گذر گئی سو انہیں یہاں پہ آگئی لائٹ رے اور یہاں پہ آگئی ہم نے ان کا intersection نہیں بھی ہو رہا تھا دبردستی کرا دیا ٹھیک میرا بیٹا اب اگر میں آپ کے ساتھ چیزیں مارک کرنا شروع کروں دیکھو یہ چیز ہے اس کو میں کہہ رہا ہوں مثال کے دور پہ اس کو میں مارک کر رہا ہوں میرا بیٹا یہ جو ای بی ہے نا یہ object ہے for the objective lens یہ کیا ہے object for the objective lens a a میرا بیٹا a b image ہے for the objective غور سے سنتے جانا یہ image ہے اس کے لئے ٹھیک اب یہاں پہ میں ایک اور lens draw کرنا ہے یہاں پہ میں draw کیا ایک اور lens یہ آگیا میرے پاس ایک اور lens پہلی چیز تو یہ note کر لو اس lens کا نام ہے that is eye piece یہ کیا ہے objective یہ کیا ہے eye piece دوسرا objective کا size اور eye piece کا size دیکھو فرق نظر آرہ ہے objective چھوٹے یا پرچر کا ہے چھوٹا سا ہے eye piece بڑے یا پرچر گئے objective کا focal length کم ہے eye piece کا focal length زیادہ ہے objective کی power زیادہ ہے eye piece power کم ہے کیونکہ power اور focal length رہیسے پرو کل ہوتے ہیں تو اگر اس کی focal length کم ہے تو power زیادہ ہوگی اور اس کی focal length زیادہ ہے تو power کم ہوگی میرا بیٹا غور سے دیکھیں میں نے کیا کر رہے میں اس کا یہ جو چیز میں نے بنائی ہے na a b جو کہ اس کے لیے image تھا یہ ہی اس کے لیے ایسے virtual object کا کردار عضا کرے گا میں نے پچھلی ویڈیو میں virtual object بتایا تھا اب دیکھو میرا بیٹا یہ میں نے فی بنایا ہے اس کا focus ip اس کا focus اگر میں نے فی بنایا تو میرا بیٹا یہ میرا focal lend ہوگا ہاں یا نا اب یہاں پہ سمجھ جاؤ چیز کو اچھے سے یہ بات جو میں ابھی آپ کو سمجھا رہا تھا وہ ہی بات میں نے میرا بیٹا گھوڑ سے دیکھو یہ جو object ہے اس کے لئے object ہے nا ip کی لئے کیا ہے object جو object ہے یہ ip کی فوکر لنگ کے اندر لائے کر رہا ہے کیا بات بولی میں نے میرا بیٹا compound microscope کو بنانے کی ساری technique کیا ہے کہ آپ کا جو objective کا image ہے that is going to behave like a virtual object for the eye piece یہ image یہ object eye piece کے لئے object ہے یہ object eye piece کے focal lens کے اندر لائے کر رہا ہے اور eye piece کچھ نہیں ہے converging lens ہے تو converging lens کے focal lens کے اندر اگر object آئے گا تو کیا میں کہ سکتا ہوں eye piece will behave like a simple microscope ہا یا نہ نہیں میں پھر سمجھا رہا دیکھو یہ میرا converging lens ہے converging lens simple microscope کب بنتا ہے جب اس focus کے اندر object ہے سب چھوڑ دو یہ دیکھو کیا اس converging lens کے focus کے ریال inverted image بنا رہے جب eye piece virtual اور erect image بنائے دیکھو observe چلو یہاں سے میرے پر light rays آئیں یہ ماللو light rays یہ ایسے جلی گئی یہ ماللو ایسے جلی گئی ٹھیک میرا بیٹا سمجھ جانا یہ divergent قسم کی لئے بندے کی آنکھ یہاں پر جب ہم اس کو اس طرح سے لے کر آتے یہ یہاں کئی پہ مل رہا ہے ماللو اور یہاں پہ ہمارے پاس ایک highly magnified image بن رہی ٹھیک ہے میرا بیٹا بات سامنے میں آئی ہے پہلے پڑ گئی یہاں تک بات ساری اب اس کو بھول جاؤ اس کو بھولو صرف اس کو دیکھو اس کے لئے object کا head دیکھو نیچے image کا head بھی بنی اب اس کو بھولو اس کے لحاظ سے دیکھو یہ آپ کا original object ہے اور یہ final image ہے actual object کے لحاظ سے inverted image ہے میرا بیٹا پوائنٹ نظر آیا actual object کے لحاظ سے inverted image ہے حالانکہ virtual image ہے لیکن inverted ہے ساتھ زبردستی ملانے پر بن رہی ہے لیکن actual object کے لحاظ سے inverted ہے ذہن میں رکھنا یہ بات actual object کے لحاظ سے inverted ہے اور virtual object کے لحاظ سے erect ہے ذہن میں رہے گی یہ بات چلو چیزیں mark کر لیتے اس میں بھائی یہ object ہے objective کے لئے تو یہاں سے یہاں کیونکہ یہ چیز اس کے لئے image ہے اگر میں یہ مارک کروں یہ کیونکہ یہ چیز اس کے لئے object virtual object اور یہ اس کے لئے image اور یہاں پہ انگل بن رہا ہوتا ہے اس case میں بیٹا یہ ہے میرا بیٹا تو اگر ظاہر ہے بیٹا بن رہے تو لازمی یہ کیسا ہوگا دی کے برابر ہوگا اور یہاں پہ کیا لیں گے negative sign دونوں کا مطلب بتا رہا ہوں negative sign اس لئے لے رہے ہیں کیونکہ میرا بیٹا image کیسی بن رہی ہے virtual image پہ نیگ sign آتا d کیوں لے رہے ہیں کیونکہ بیٹا کی formation ہو رہی ہے جب بیٹا بنانا تو ظاہر ہے آئی سے کتنے فاصلے بھی ہونا چاہیے ڈ اگر examiner نہ بتائے تو 25 سنٹی میٹر یا 250 میلی میٹر زہین میں رہے گا میرا بیٹا اچھا اب اگر میں یہ میرے پاس میرا بیٹا objective ہے یہ میرے پاس کیا ہے اگر میں دونوں لنسز کے درمیان ٹھیک ہے کچھ دیکھا ہے کچھ اس طرح کی چیز ہوتی ہے یہاں آپ اپنی آئی لگے پلیس کرتے ہو یہاں پہ آپ objective plate جہاں پہ آپ specimen رکھتے ہو لگ اپنا میرے بیٹا دیکھا ہو گا شاید اس سے کچھ ملتی جلتی چیز ہوتی ہے بس کچھ ایسی ہوتی ہے یہاں تک کتنا ہے میرا بیٹا یہ کتنا ہے چون اور یہ کتنا ہے پی تو ملا گیا اگر میں بولوں تو کتنا بن جائے گا یہ چون پلس پی ل ل کا فارمولا کیا ہے چون پلس پی ای ٹھیک میرا بیٹا objective normal کی طرح behave کر رہے اور جو آپ کا eye piece ہے یہ ہمارے پاس simple microscope بھی behave کر رہے اس کا magnification کا جو فارمولا پہلا ہوتا ہے that is m not multiplied by m e میرا بیٹا m not کیا ہے magnification of objective m e magnification of eye piece اگر اس کو ملا لیں گے تو کیا بنے گا q not upon p not into one plus d upon f e میرا بچہ لوگ بات سمجھ میں آگئی یہاں پہ ایک چیز این میں رکھنا یہاں پہ d کی value رکھتے میں minus 25 مت رکھ دینا اللہ کے واسطے میں نے کہیں نہیں پڑھا d کی value minus 25 ہے میں q e کی value بتائی ایک چیز اور جب اس کے numerical آتے ہیں چاہو تو یہ بھی اپنے پار نوٹ کر لی نہ کھیں شورٹ کٹ میں جب numerical آتے ہیں پہلی چیز توم magnification کا unit نہیں ہوتا unit less quantity ہے نہ dimension نہ unit ہے کیونکہ ratio ہے between two similar quantities جب بھی numerical آئیں گے تو q e that is image distance for پ اگر یہ نہ دیا ہو تو آپ نے ہمیشہ کتنا لینا ہے minus 25 centimeter اور d کا value 25 centimeter یا 250 millimeter اگر نہ دیا ہو تو جو دیا بھول اگر بات سمجھ میں آگئی چلو اس کا numerical دیکھ لے دیں then آگے چلتے microscope has an objective of 10 millimeter focal length آپ objective کی focal length 10 millimeter کیونکہ magnification کا unit نہیں تو last بھی نہیں ہے آپ millimeter سے meter میں جو centimeter میں وہ آخر میں کچھ بچنا نہیں ہے an eye piece of focal length 25 millimeter eye piece focal length 25 millimeter یہ والا میرا point سمجھ میں آیا نا بیٹے تُو millimeter سے meter میں جاؤ یا مجھ جاؤ کوئی فرقی نہیں پڑھ دیں کوئی magnification نکال نہیں ہوگی اور unit بچے گئے نہیں find the magnification when an object is placed at 10.5 millimeter from the objective آپ نے object کو کتنی دور رکھا ہے 10.5 millimeter from the objective تو یہ آپ کو P not دیا ہو ہے ٹھیک اور آپ نے نکال گیا magnification آگے آپ کو کچھ نہیں بتا لیکن کچھ بات ہمیں directly بتا کیا بات ہمیں qe پتا کتنا minus 200 millimeter ہو گیا ہمیں d بتا کتنا لینا اس 200 millimeter 25 centimeter ہے اب کیا f not p not p not n n n دیکھو bhai f not is p not into q f not kتنا 10 p not kتنا 10.5 q not as it is upon 10 plus 10 plus q not ٹھیک ہے میرا بیٹا cross ملٹیپلائے کر دو دیکھو کیا بند ہے cross ملٹیپلائے کرو 10 tens 100 plus 10 q not یہ کیا ہو گیا 10.5 q not ٹھیک ہے میرا بیٹا q بچے سمجھ جا رہے ملٹیپلائے کرو اس کو وہاں پھینکو اور مائنس کر دو 10 q not وہاں جائے گا مائنس ہو جائے گا 0.5 q not 100 will be equal to 0.5 q not کیا میں 0.5 کو لگ سکتا ہوں 1 بٹا دو لگ سکتا ہوں وہاں پھینک ملٹیپلائے کر دو سب سے پہلے q not آگیا 200 p not 10.5 perfect into q not 10.5 plus آڑے 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 یہاں پہ 10.5 آیا گا میرا بچھا 10.5 آیا گا دیکھو غلطی کر دی یہاں کیا آئے گا 10.5 cross ملٹیپلائے کرو 10.5 سے ملٹیپلائے کریں گے 105 plus 10 q not ٹھیک اور equal to کے اس طرف کیا لکھا ہے 10.5 q not یہ لکھا ہے equal to اس طرف اس کو وہاں بیش کرو میرا بیٹا غلطی سمجھ میں آئی 10.5 جو نہیں لکھا تھا منہ ٹک 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 منہ کرا ہو کیا بنے گا 0.5 q not will be equal to 105 0.5 کو کیا لکھیں 1 upon 2 2 کو وہاں بیش ملٹیپلائے کر دیں گے تو q not کتنا بن جائے گا 210 ٹک q not آگیا اب آپ کو کیا پتا ہے دیکھو میرا بیٹا f e pata q e pata p e nika lo ٹک اگر ضرور ہوتی نہیں ہے کیونکہ magnification چاہیئے magnification q upon p not into one plus d upon f e میرا بیٹا q not کتنا آیا 210 ھیک q not 210 a p not 10.5 دیا ہوئے اس 10.5 کو میں لکھ سکتا ہوں چلو کبھی کچھ نہیں لکھتا 1 plus d کی جگہ کیا گیا 250 f e kit na d 25 solve go لوں بیٹے کتنا بنائی 10 is 10.5 کو کیا لکھ سکتے 10.5 کو لکھ سکتے 105 بٹا 10 105 بنز 105 2 یہ کتنا بنا 11 10 سے multiply 20 multiply by 11 11 00 11 22 22 22 220 اگر آپ کو بولا جائے length بھی نکال نہیں تو length کا formula کیا ہے q not plus pe to q not to p e naihi pata p e kaysse nikal ho ge mera be f e p e into q e divided by p e q e here f e p e p e nik e q q e p e p nikal minus cut iso cross multiply solve answer and put length here my son here our compound microscope is mokamble now we have a astronomical telescope now my son is astronomical telescope one second if previous video is not previous video two take away points میرا پیٹا پہلی چیز تو یہ دیکھ لو کہ اس کے اندر آپ کا جو objective ہے نا یہ بڑے سائز کا ہوتا ہے وہاں بے اُلٹا تھا یہاں بے اُلٹا ہے اور یہاں بے آپ کا جو eye piece ہے نا یہ چھوٹے سائز کا ہے ٹھیک ہے چھوٹے aperture objective optical center of objective اور یہاں پہ جو ہوگا optical center of eye piece یہ جو point ہے that is the focus of objective میرا بیٹا astronomical telescope ہم کیوں use کرتے ہیں تاکہ آپ astronomical bodies کو observe کر سکو میرا بیٹا astronomical bodies سے کیا مراد ہے astronomical bodies سے مراد ہوتی ہے میرا بیٹا heavenly bodies heavenly bodies تارے ستارے سیارے اس طرح کی چیزیں ٹھیک ہے اب ہوا گیا میرا بیٹا تارے ستارے سیارے ظاہر ہے اس لینس کی رینج سے باہر ہوں گے آپ کو میں نے پریویس سوڈیو میں پڑھاتے میں بتایا تھا جب بھی کبھی لینس کی رینج سے باہر کوئی چیز ہوتی ہے تو میرا بیٹا وہاں سے light rays ہمیشہ کیسی آتی ہے parallel یاد ہے آپ کو پڑھایا تھا میں نے light rays کیسی آتی ہے parallel اور آنے کے بعد جمع گا ہوتی ہیں focus پہ میں نے آپ کو دو پوائنٹ پڑھائے دیں whenever light rays are coming parallel تو وہ converge کہاں پہ ہوں گی focus پہ اور point image بنے گا اور اگر آپ کے پاس کسی object کے focus کے اوپر light rays رکھی ہو تو وہاں سے جائیں گی بھی کیسے parallel یاد ہے object کے آپ کے پاس کوئی لینس ہے کوئی لینس ہے اس کے focus پہ object ہے تو focus سے جب light rays آئیں گی تو وہ جائیں گی کیسے parallel ٹھیک ہے میرا بیٹا فیلال اس کو بڑھا میں ڈالو پہلا point اگر آپ کا object infinity پہ ہے تو light rays وہاں سے کیسے آئیں گی parallel آئیں گی اور parallel آنے کے بعد جمع گا ہوں گی focus پہ اور image point image بنے گا ٹھیک ہے تو مان لو آپ کا یہاں پہ point image بن رہا ہے یہ point تو نہیں ہے میں نے تھوڑا تھا بڑھا کر کے دکھایا ہے تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائیں یہاں پہ ذہن میں رکھنا یہ اس طرح کا image بنتا ہے ٹھیک ہے میرا بیٹا ذہن میں رکھیں گے یہاں تک ابھی تک ہم نے کیا کر رہا ہے ابھی تک ہم نے صرف یہ دیکھا کہ یہ جو میرا objective lens تھا اس objective lens کی خاص بات کیا ہے خاص بات یہ ہے اس objective lens کی کہ یہ parallel آنے والی light rays کو اپنے focus پہ جمع کر رہا ہے چونکہ ہمیں converging lens کی property پتا ہے کیا property پتا ہے کہ ایسی تمام rays that are coming parallel تو وہ آنے کے بعد کہاں پہ جمع ہوتی ہیں focus پہ اور image کیسا بنتا ہے point image بنتا ہے ٹھیک ہے اب غور سے میرا بیٹا یہ جو image بنا ہے objective کا یہی image اس کے لیے virtual object کا کردار ادا کرے گا اب ہم technique کیا لگاتے ہیں ہم technique یعنی کہ objective اور eye piece کی setting ایسی کرتے ہیں کہ دونوں جو focus دونوں جو فسائی ہیں objective اور image بالکل ایسے لائے کرتے ہیں ایک ہی point پہ objective کا بھی focus ہوتا ہے اور ایک ہی point پہ eye piece کا بھی focus ہوتا ہے پہلے بڑا ایک ہی point پہ objective کا بھی focus ہے ایک ہی point پہ eye piece کا بھی focus ہے میرا بیٹا باز سمجھ آئیے ایک ہی point پہ اوبجیکٹیو بھی ہے اور آئی پیس بھی ہے اب میں نے آپ کو کیا بتایا تھا یہ جو کہ اس کے لیے اوبجیکٹ ہے جب اس کے فوکس پہ آئے گا تو اس سے نکلنے والی لائٹریز کیسے جائیں گی پیرڈل اور کہیں پہ بھی نہیں ملیں گی یاد آ رہے ہیں کہیں بھی نہیں ملیں گی ہاں اگر میں ایسا کر دوں کہ ایف ای کو تھوڑا سا ادھر کر دوں مطلب یہ ایف نوڈ ہے اور یہ ایف ای ہے اگر میں ایف ای کو تھوڑا سا یہاں کر دوں تو کیا ہو رہے یہ مالک میرا اف ای ہے ایف ای ہے تو میرا جو اوبجیکٹ آ رہے ہے وہ تھوڑا سا ایف ای سے اندر آ رہت اور میں نے آپ کو بتایا ہے جب بھی کبھی اوبجیکٹ فوکس سے زرہ سا اندر آ جائے لائٹریز سلائٹ ڈائورجنٹ ہو جاتی ہے یاد آ رہے ہیں میرا بیٹا میں نے آپ کو پریو سڈیو میں بتایا تھا کہ اوبجیکٹ فوکس سے تھوڑا سا جتنا زیادہ اندر جائے زیادہ divergent ہوتی ہے باہر رہے تو convergent ہوتی ہے تو کرنا کیا ہے دیکھو کتاب کی تھیوری تو یہ کہتی ہے object اور IP بالکل ملے ہوئے ہوں گے لیکن ہمیں پتہ ہے اگر ملے ہوئے ہوں گے اور یہی بھی image بن گیا اور IP نے یہی سے اپنا object اٹھایا تو light rays کیسے جائیں گی پیرلل آپ نے کیا کریا IP اس کو تھوڑا سا ایسے کریا کہ آپ کا جو image بن رہا ہے وہ اس کے اندر بنے تھوڑا سا اندر slight divergent تو میرا بیٹا یہاں سے آپ کی جو light rays جاتی ہیں ذہن میں رکھیں گے light rays slight divergent ہوتی ہیں ان slight divergent rays کو ہم پیچھے کی طرف جا کر کے ملاتے ہیں چونکہ بہت پیچھے کہیں جا کے ملتی ہیں یہ تو ہم کہتے ہیں ہمارے پاس جو image بن رہی ہے وہ image کیسی بن رہی ہے at infinity highly magnified image بن رہی ہے ٹھیک ہے میرا بیٹا یہ بہت تھوڑا سا فاصلہ ہوتا ہے تبھی slight divergent ہے زیادہ فاصلہ ہوگا تو divergent بہت واضح ہو جائے گی ٹھیک ہے میرا بیٹا اب یہاں پہ ان دو لنسز کے درمیان کے اگر میں فاصلے کی بات کروں تو میرا بیٹا ف نوٹ پلس ف ای کیونکہ یہاں تک کا فاصلہ کیا ہے ف نوٹ اور یہ کتنا ہے ف تقریباً ف ای ہے اس درمیان کو ignore کر دیتے ہیں ف نوٹ کیا ہے لنسز کیا ہے ف نوٹ پلس ف ای اور میرا بیٹا اس کا جو magnification ہے اس کا formula drive کرتے ہیں angular magnification that is ف نوٹ ڈیوائیڈڈ بائی ف ای ٹھیک ہے ذہن میں رکھنا اب problem دیکھو کیا ہوتا ہے آپ کا جو object ہے وہ کچھ ایسے سیدھا ہے کچھ ایسے سیدھا ہے اور جو image بن رہی ہے وہ کچھ ایسے اُلٹی بن رہی ہے تو astronomical telescope کے پاس ایک condition لکھ لینا ایک limitation ہے کیا کہ یہ سیدھے object کی اُلٹی image بناتا ہے ٹھیک ہے سیدھے object کی اُلٹی image بناتا ہے تو جب تک آپ اس سے چاند کا ٹکڑا دیکھ رہے ہو تب تک تو کوئی tension نہیں ہے چاند سیدھا دیکھے اُلٹا دیکھے کوئی problem نہیں ہے لیکن اگر آپ اس سے ارث کے اوپر کوئی body analyze کرنا شروع کر دو زمین پہ کچھ دیکھو میں سامنے سے کسی بندے کو دیکھ رہا ہوں اگر آپ ارث کوئی چاند کا ٹکڑا دیکھنا شروع کر دو ٹھیک ہے میرے سامنے والی کھڑکی میں تو کچھ دیکھنا شروع کر دو تو وہ آپ کو بندہ کیسا دیکھے گا اُلٹا دیکھے گا تو آپ ہمیں اُلٹا تو نہیں دیکھنا تو ہم astronomical telescope کو جگہ کیا یوز کرتے ہیں terrestrial telescope ذہن میں رکھنا astronomical telescope اور terrestrial telescope میں فقط صرف محض فرق اُلٹے اور سیدھے گا ہے بس magnification بھی سیم ہے سب کچھ سیم ہے length سیم نہیں ہے فرق magnification میں نہیں آتا magnification اس کی بھی یہی ہے اور terrestrial telescope کی یہی ہے یہاں دیکھ لینا لینڈ ہے آئی پیس کا چھوٹا فوکر لینڈ ہے objective کی پاور کم ہے آئی پیس کی پاور زیادہ ہے اور دونوں converging لینڈس تھے ٹھیک ہے terrestrial telescope terrestrial telescope کا کام گیا ہے ارث کے سرفیس پہ باڈیز کو دیکھنا تو ہم درمیان میں ایک erecting لینڈس یوز کرتے ہیں جس کا کام گیا ہوتا ہے کام وہی ہوتا ہے کہ چیزوں کو سیدھا کر دے بس وہ کوئی کام نہیں ہوتا ٹھیک ہے یہ ہمارا ایف نوٹ ہے میرا بچہ گھر سے دیکھتے ہیں سب سمجھ میں آ جائے گا یہ جو میں نے پہلا والا لینڈس بنایا ہے objective یہ تو پہلے بھی آپ دیکھی چکے ہو ابھی بھی دیکھ رہے ہو کوئی ٹینشن نہیں ہے اس میں دو یہ آئی پیس ہے یہ بھی آپ نے پہلے دیکھا یہ جو لینڈس ہے میرا بیٹا ریڈ سے بنایا ہے اس کو ہم کہتے ہیں erecting لینڈس یا اسے ہم کہتے ہیں فیلڈ لینڈس یا تو erecting لینڈس یا فیلڈ ہیڈنگ لگا دینا ٹیلی سیلی ٹیلی سکوپ چل رہا ہے ٹھیک ہے میرا بیٹا آپ کے بعد یہاں پہ لائٹ ریڈ آئیں once again پیرلل کیونکہ ظاہر سی بات ہے میرے سامنے والی کھڑکی میں بھی جو چاند کا ٹکڑا رہتا ہے وہ بھی میرے لینڈس کی رینڈ سے باہر ہی ہے تو جب لینڈس کی رینڈ سے باہر ہے ultimately لائٹ ریڈ وہاں سے بھی کیسے آئیں گی پیرلل ہمیں پتا ہے جب بھی کبھی لائٹ ریڈ پیرلل آتی ہیں وہ آ کے کہاں پہ کنورج ہو جاتی ہیں فوکس پہ کنورج ہوتی ہیں اور ایک پوائنٹ قسم کی امیج بن رہی ہے اب میرا بیٹا کہانی کیا ہے آپ نے کیا کرنا ہے دیکھو گھر سے سننا میں نے آپ کو یاد ہے پیشے ایک چیز پڑھائی تھی اور وہ ایک چیز میں نے آپ کو یہ پڑھائی تھی کہ اگر کبھی بھی کسی کنورجنگ لینس کے 2F پہ اوبجیکٹ آئے اگر کبھی بھی کسی کنورجنگ لینس کے 2F پہ اوبجیکٹ آئے تو اس کا امیج بھی کہاں بنتا ہے 2F پہ یاد ہے صرف فلپ ہوا با ہوتے ملکہ ریال انورٹیڈ امیج بنتا ہے 2F پہ یاد ہے پڑھائی تا میں نے پریویس ویڈیو میں تو میرا بیٹا آپ سیٹنگ ایسی کرتے ہو یہ جو F نوٹ ہے یہاں پہ اس فیڈ لینس کا 2F لائے کر رہا ہوتا ہے بات سمجھ آئیے اس فیڈ لینس کا 2F یہاں لائے کرتا ہے تو اس کی وجہ سے ہوتا گیا ہے جتنے سائز کا یہاں پہ ہوتا ہے بلکل ایسے ہی اتنے ہی سائز کا یہاں پہ ہمارے پاس ایک عدت ایمیج آ جاتا ہے کس جگہ پہ 2F میرا بیٹا سمجھ آئیے بات ابھی تک یا نہیں یہ جو ایریکٹنگ لینس کا 2F تھا ادھر بھی 2F ہے یہ جو چیز ہے یہ جس پہ میں نے pen رکھا ہوئے یہ objective کیلئے کیا ہے object اور اس فیڈ لینس کیلئے کیا ہے سوری objective کیلئے کیا ہے image اور اس فیڈ لینس کیلئے کیا ہے object ارے کیا بول لیا بلال یار یہ جو میں نے pen جس پہ رکھا ہوئے یہ objective کیلئے کیا ہے image اور اس کے لئے کیا ہے object اگر آپ 2F پہ رکھو گے تو اس کا image بھی کہاں ملے گا 2F اب آگری condition وہی ہے آپ اپنا جو FE رکھتے ہو focus of IPS وہ تھوڑا سا ادھر رکھتے ہو مطلب یہ مال لو آپ 2F ہے FE تھوڑا دائیورجنٹ قسم کی سلائٹ ڈائیورجنٹ ری جاری ہوں گے ان کو ایسے پیچھے کی طرف لائیں گے اور آپ کو کہیں نہ کہیں یہ once اگن یہاں پہ بھی image at infinity ملنا شروع ہو جائے گی بس فرق اتنا ہوگا کہ آپ کو سیدھی image ملے گی میرا بیٹا بات ساری سمجھ میں آئی تمام concept ہوئی ہے بس یہاں پہ 2F پہ لائے فلپ کرنے والا کام نیا کی ہے چلو مارکنگ کر لو یہاں سے یہاں تک کا فاصلہ کتنا ہے F نوٹ میں نہیں مانتا اگر آپ نے پرانی ویڈیو صحیح سے دیکھ ہی یہ کتنا ہے 2F یہ بھی کتنا ہے 2F اور سے یہاں کتنا ہے F ایک چوال میں F نہیں ہے تھوڑا تا کم ہے لیکن آپ نے اسے ignore کر دی ٹھیک ہے اب اگر مجھے ان پوری ٹیوب کو فاصلہ نکال لے پہلے ایک objective ہوگا پھر ایک erecting lens ہوگا پھر ایک eye piece ہوگا تو پوری length نکال لی ہے تو سب کو جمع کر لوں F naught plus 4F plus FE تو میرا بیٹا میں نے پورے chapter میں کہیں تمہیں ایک آنے کا رٹہ ہمارے نہیں بھولا سوائے اس shortcut جو میں drive ہی بھولا وہ بھی اس لئے پڑھا ہے چونکہ بچے آگے پیچے پڑھتے 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 بھولتے جو ٹیلیسکوپ ٹھیک ہے یہ جو گیلیلین ٹیلیسکوپ ہے اس میں کیا خاص بات ہے اس میں بھی آپ کو object اور image سیدھا نظر آ رہا تھا اوپر گیلیلین ٹیلیسکوپ میں بھی سیدھا نظر آتا بس Astronomical ٹیلیسکوپ میں الٹا دیکھتا ہے اس کے اندر ذہن میں یہ رکھنا ہے آپ آپ نے کہ آپ کا جو objective ہوتا ہے نا میرا بیٹا جو آپ کا objective ہوتا ہے یہ تو ایک ادت converging lens ہوتا ہے لیکن آپ کا جو IP ہوتا ہے یہ IP سے ایک ادت diverging lens ہوتا ہے یعنی کہ concave lens ہوتا ہے ٹھیک ہے Galilean telescope میں جو آپ کا IP ہوتا ہے یہ ایک ادت کیا ہوتا ہے diverging lens Galilean telescope بھی وہی کام کرتا ہے جو یہ terrestrial کرتا ہے یہ astronomical کرتا ہے فرق اتنا ہے یہ سیدھا دکھاتا ہے اس کی magnification پوچھیں گے تو اس کی magnification بھی وہی ہے f not divided by f e لیکن اس کی length کا formula کیا بن جائے گا f not minus f e ٹھیک ہے بیٹے f not minus f e f not minus f e minus یوں کہہ رہا ہوں کہ IP سے IP اس کیسا ہے concave lens کی focal length کیسی لی جاتی ہے negative میں ٹھیک ہے مزید ایک چیزی نوٹ کریں یہاں پہ جو میں نے آپ کو telescope پڑھا ہے نا ٹیلیسکوپ میں دیکھو لائٹ ریز آری کیسے نہیں parallel جاری بھی کیسی ہے تقریباً parallel تو ٹیلیسکوپ پہ جب بھی سوال پوچھا جاتا ہے نا examiner آپ کو یہ نہیں کہتا کہ لائٹ ریز ٹیلیسکوپ کا سوال پوچھ رہا ہوں بھائی میں موں پھاڑ گیا وہ آپ سے کہتا ہے لائٹ ریز coming parallel towards first lens لائٹ ریز coming parallel towards first lens leave the second lens as parallel race ٹھیک ہے آپ اپنی کتاب کا question number four or five دیکھنا ذرا سن بوٹ کی بات کر رہا ہوں کہہ رہا ہے لائٹ ریز آری parallel ہے جاری بھی کیسی ہے parallel اب جب بھی کبھی یہ بولے نا آپ وہاں پہ آنکھیں بند کر کے magnification کا formula use کرو ٹیلیسکوپ کا concept use کرو ٹیلیسکوپ کا concept کیا ہے object infinity پہ ہے image بھی کہیں infinity پہ keep this thing in mind object infinity پہ ہے تو object distance اگر لینا ہو تو کیا لوگیں infinity similarly final image کا distance اگر لینا ہو تو کیا لوگیں infinity ذہن میں رکھنا object distance اور objective کیا لوگیں infinity کیونکہ object infinity پہ ہے image distance اور ips کیا لوگیں infinity ذہن میں رکھنا تو اگر کبھی کہہ دیا جائے کہ لائٹ ریز parallel آرہی ہے parallel جا رہی ہے تو اس کا مطلب وہی ہے کہ آپ کے پاس object بھی infinity پہ ہے image بھی infinity پہ آپ ٹیلیسکوپ آنکھیں بند کر کے use کر سکتے ہو ٹھیک ہے ٹیلیسکوپ کے concepts ٹھیک ہے میرا بیٹا کہہ دے تو اچھی بات نہ کہے تو ہمیں ایسے کر لیں گے بھئی یہ سوال آتے ہیں اس کے basic basic سے سوال آتے ہیں میرا بیٹا تو ٹیلیسکوپ کے سوال میرا نہیں خیال اس میں کوئی discuss کرنے ہی ضرورت ہے compound microscope کرا دی ہے بلکل ویسے اس کی magnification آتی ہے ٹھیک ہے میرا بیٹا یہاں بھی ہمارا chapter number 10 اپنے منطقی انجام کو پہنچتا ہے ٹھیک ہے last chapter 9 رہے گیا وہ انشاءاللہ اس کے بات کریں گے then faster ہمارا مقامہ بجائے گا